ان الحمدللہ نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں آپ کو جو میرا کلپ ہے اس میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ جسرہ جادو اور جنات کے علاج میں مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورہ بقرہ پڑھنے کی تلقین کی ہے آپ نے متعدد حدیث میں فرمایا ایک حدیث میں کہا جس گھر میں چالیس دن تک سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں ایک حدیث میں جہاں پہ روز پڑھی جائے وہاں سے جنات شیعاتین بھاگ جاتے ہیں اس لئے پھر آپ نے آخری رکوع کے بارے میں مزید فضیلت بیان کی کہ جہاں پہ یہ پڑھا جائے روز وہاں سے بھی جنات بھاگ جاتے ہیں شیعاتین جو اس گھر میں جنات موجود ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں جو چاہے کسی مریض کو تنگ کر رہے ہو جو جادو کے ذریعے مسلط کی گئے ہو اس کے علاوہ آخری دو آیات جو ہیں آخری رکوع میں بھی آخری دو آیات ان کی سب سے دفضیلت وہ جو بندہ روزانہ رات کو پڑھ لے اس پہ کفایت کر جائیں گی یعنی اس کی کفایت کرنے کی متعدد ہمیں انٹرپیٹیشنز ملتی ہیں جن میں سے ایک ہی ہو سکتی ہے کہ شاید اس رات کوئی مسئلہ مسائل جو ہو اسے وہ ٹل جائے شاید اس کو کوئی مشکل کام ہو مشکل ختم ہو جائے ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک انٹرپیٹیشنز ہی ہو سکتی ہے کہ اگر جو ہے اس شخص کے لیے کوئی ایسی سستی ہو جائے جو وہ رات کو قیام گل لائل کرتا ہے رات کو وہ تلاوت کرتا ہے اذکار کرتا ہے نوافل پڑتا ہے تو وہ اگر نیند کی وجہ سے سستی کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ رہ جائے تو وہ بھی اسی جگہ کمپنسیٹ ہو سکتا ہے پورا ہو سکتا ہے کام اس کے علاوہ ہم لوگ اگر اس حدیث کو دیکھیں کہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی یہ دو آیات رات بھر کے لیے تو اس میں ہر کام قبر ہو سکتا ہے اس میں شیعتین والا کام بھی آ جائے گا جنات والا جادو والا بیماریوں والا سستی کے والا بھی جو میں نے پہلے انٹرپیٹیشن بیان کی یہ ساری چیزیں آ جائیں گی لیکن اب ہم لوگ اکثر مسائل لوگوں کے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم روزانہ سورہ بخرا پڑھتے ہیں دن میں بھی بات یہ ہے کہ حدیث اور اللہ کا قرآن یہ غلط نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت میں اللہ اپنے حصول اور قوانین جو ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو ہماری طرف سے کوئی کتاہی اور غلطی ہو سکتی ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے جسرا ہمیں منع کیا گیا گھروں میں میوزک جسرا میوزک پجھدہ گھروں میں بے پردگی ہوتی ہے حرام کسی بھی طریقے سے کمالی جاتا ہے کوئی ٹیکس بچا لیا جاتا ہے کہیں سے کہیں سے جو ہے ہم لوگ کچھ ایکسٹر کمال لیتے ہیں جو کہ غلط طریقہ ہے کار ہے کمائی کرنے کا یا کوئی بھی ایسا کام جو غیر شریح ہو تو جب وہاں پہ شیعتین ہوں گے پھر جیسے ہمارے گھروں میں تصاویر ہوتی ہیں ایک سینریز رٹکی ہوتی ہیں اس میں سینریز میں کوئی انسان ہوئی ہماری اپنی فوٹوز ہوتی ہیں تو ان تصاویر اور بعض وقت گھروں میں کتے موجود ہوتے ہیں تو جہاں پہ کتے ہوں تصاویر ہوں وہاں پہ ہمارے کے فرشتے آتے نہیں یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر فرشتہ جو ہے وہ پائرس جب ریل رک گئے نہیں اندر آئے جبکہ کتا موجود تھا تو وہاں پہ ہمیں حدیثیں ملتا ہیں ہمیں اپنے گھر میں ہمیں اپنے اندر سے محاصبہ کر کے اپنا آپ ہمیں دست کرنا چاہیے کہ آیا ہمارے گھر میں میوزک چال رہا ہے ہمارے گھر میں کارٹون موویز فلم ٹی وی یا اور غلط چیزیں چال رہی ہیں یا ہمارے کمائی میں ہمارے کھانے میں ہمارے روضیے میں ہمارے فرائز میں کتاہی ہو تو ہمیں اس سے اس کو ختم کرنا چاہیے ایلیمنیٹ کرنا چاہیے عمل کارامد ہو اور ہمیں فائدہ ہو اس کی مثال بہت آسان اور سادہ سی ہے کہ اگر ایک شگر کا مریض جتنی مرضی دوائی کھا لے مگر اگر میٹھا کھانا نہیں بند کرے گا تو وہ اس کو دوائی کا یا علاج کا فائدہ نہیں ہوگا اس لیے جو غیر شریع امور ہیں ان سے جنات کو شیعتین کو بالخصوص اور جادو گروں کو تقریبیت اور طاقت ملتی ہے پاور ملتی ہے تو ہمیں ہر غیر شریع کام کو روکنا ہوگا گھروں سے اگر ہم نے علاج کرنا ہو جادو جنات شیعتین نظرِ بد وغیرہ کا قرآن اور حدیث سے آج کا یہ ٹاپک تھا انشاءاللہ جلد نئے ٹاپک کے ساتھ کوئی اور بات لے کر انشاءاللہ اور کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ پیش کروں گا شزاک اللہ خیر